اسلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے رونگ کال it's a time of awareness so جی رونگ کال ایک ایسا ٹاپک ہے یا ایک ایسی بات ہے جو اس دنیا میں آج کے دور میں موبائل جس بندے کے پاس ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کو رونگ کال نہیں آتی ہوں گی آج کا ٹاپک بہت دلچسپ ہے کیا پتہ اس ویڈیو کے بعد آپ کسی کی زندگی جو ہے وہ بچا سکو رونگ کال سے مراد کیا ہے جی غلط کی جانے والی کال جس کا مطلب ہر بندے کو پتہ ہے ورسا پہ کی گئی ہے یا سم پہ کی گئی ہے یا کئی اور آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے ادھر کی گئی ہے رونگ کال سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں کسی کی تعلیم رکی ہے اور کسی کی شادی شدہ زندگی برباد ہوئی ہے تو اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ لڑکیوں کی آتی ہے رونگ کال کرنے والے کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں غلط کی جانے والی کال جو ہے اس میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جو بغیر وجہ کے جو ویلے نکمے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا وہ کالز ملانا سٹارٹ کر دیتے ہیں جہاں بھی لگ جائے لگ جائے اگر لڑکی نے اٹھائی تو بات کرنا شروع کر دی لڑکے نے بات کی تو کال کار دی یہ ہے پہلے رونگ کال کرنے والے انسان سیکنڈ آج کل کے دور میں جو بھی لوگ جو آبینز ہیں لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں موسٹلی لڑکیوں کو ہی یہ کالز کی جاتی ہیں اس کی وجہ زیادہ تر یہ ہے کہ ان کو بھی علم ہوتا ہے کال کرنے والوں کو کہ یہ ہم سے ڈر جائیں گی دب جائیں گی سہم جائیں گی یا ہم ان کو حیراسمنٹ کا شکار کر سکتے ہیں اب جو آپ کرنے والی لڑکیاں جو ہیں موسٹلی وہ اپنا نمبر جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنی جہاں پہ وہ انسٹیوشن میں کام کرتی ہیں یا آدارے میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا مختلف جگہوں پہ کیاری والوں کو رکشے والوں کو نمبر دے دیتی ہیں جس کا وہ موسٹلی لڑکیوں کرتے ہیں اب ان کو علم بھی نہیں ہوتا اب اس میں سے کون سا بندہ جو ہے اس کو یوسٹلی لڑکیوں کر رہا ہے تھرڑ بندے کون سے ہیں تھرڑ جو ہے رونگ کال کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں پارے میں ساری چیزوں کا علم رکھتے ہیں آپ پرز کر رہے ہیں آپ کسی انسٹیوشن میں کام کر رہے ہو یا آپ کسی رکشہ ڈرائیور کے ساتھ آ جا رہے ہو ڈیلی بیسز پہ تو وہ آپ کو کسی اور ایکسٹرا نمبر سے کال کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جس سے آپ ڈر جاتے ہو اور سہم جاتے ہو اب رونگ کال کے اثر کیا ہیں رونگ کرنا تو آسان ہے یہ کرنا آسان ہے بٹ اس کے سائیڈ افیکس جو ہیں یہ جان لینے چاہیے اگر آپ کسی لڑکی کو یا آپ کسی میریج لڑکی کو یا آپ کسی بچی کو کال کر رہے ہو تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اور ڈر کے چھپاتی ہے کیونکہ اگر وہ گھر پہ کسی کو بتاتی ہے کہ مجھے اس طرح کی کالز آ رہی ہے یا میسیج آ رہے ہیں تو اس کی تعلیم وہاں پر ہی روک جاتی ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر کسی ایجوکیشن والی لڑکی کو کی گئی تو اس کی تو تعلیم رکی لیکن اگر شادی شدہ زندگی میں کسی کو اس طرح سے کالز آتی ہیں یعنی کہ سپیشلی لڑکی کو تو سسرال والے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آیا اس نے کسی کو نمبر دیا ہے یا فیر ہے ضروری نہیں ہے کہ اس میں اس لڑکی کی مسٹیک ہو سب سے پہلے آج ہم یہ بات کرنے والے ہیں کہ it's a time of awareness سب سے پہلے اس کی وجوہات جانی جائیں آپ اتنا زیادہ ان کے ساتھ کوپریٹ کریں یہاں پہ کوپریٹ کرنے کی ضرورت ہے فیملی کو اور سوسائٹی کو اگر تو بلا وجہ آپ پہلی بات ہے کسی کو کالز نہ کریں فرض کریں آپ سے اگر کوئی بات کر رہا ہے یا کسی کا کوئی love affair ہے بھی یا نہیں بھی تو اس سلسلے میں جب تک انہوں نے بات کی ان کی personal will ہے ان کی personal desire ہے personal مرضی ہے اگر مزید آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا یا بات نہیں کرنا چاہتا تو آپ جب اس کو کالز کرتے ہیں تو وہ wrong call ہی consider ہوتا ہے جو پاکستان کے آئین کے مطابق ایک غلطی ہے ایک گناہ ہے اور harassment میں یہ آتا ہے سو مہربانی کر کے کسی کو بھی wrong calls مت کیجئے اور فیملی جو ہے reason جانے بغیر جو ہے اپنے بچوں پر پابندیاں مت لگائیے ان کے ساتھ کوپریٹ کریں اگر فرض کریں انہیں wrong calls آتی بھی ہیں تو وہ معاملات جو ہیں آپ ان سے سختی کی بجائے نرمی سے وہ handle کرنے کی کوشش کیجئے یا تو وہ number block کرنا سیکھئے یا اگر آتی بھی ہیں تو ان کو ignore کیجئے اور فیملی جو ہے ان کے ساتھ کوپریٹ کریں اتنا زیادہ pressurize مت کریں کہ وہ harassment کا شکار ہو کر آپ سے باتیں چھپائیں اور یہ باتیں چھپانے کے چکر میں بات بڑی سے بڑی ہو جائے اور بہت زیادہ کوئی criminal act جو ہے وقوع پذیر ہو جائے اور کسی کی زندگی جو ہے برباد ہو جائے یا کوئی خودکشی کر لے یا کوئی مر جائے اس بات پہ کہ مجھے میرے فیملی والے اچھا نہیں سمجھتے تو it's a time of awareness ہم ایک education society میں اور اب ایسی society میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ تبدیلی ضروری ہے اور ہم نے پڑے لکھے لوگوں نے ہی تبدیلی لے کر آنی ہے سو اگر آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے helpful لگی ہے تو آپ نے ہمارے چینل study with kola کو ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ کسی کا کوئی بھلا ہو سکے thank you so much guys ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ